کہ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی ہر رنگ کے لوگ ہر نسل کے لوگ ہر ملک کے لوگ ہر عمر کے لوگ حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں یہ ظاہروں کا امٹتا ہوا سہلاب یہ گودیوں میں ننھے ننھے بچے یہ ہماری ماں اور بہنیں کس طرح رما دما ہیں جانب کربلا مجمع کا پہلا سرہ شاید نجف میں ہو دوسرا سرہ کربلا میں ہو بس یہ مومنین اور زوار ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے کوئی سمندر ہو تھاٹھے مارتاوہ جو چلا جا رہا ہو یا یوں کہوں کہ سمندر تو کربلا میں درِ حسین ہے یہ زوار کا دریا ہے جو اپنے سمندر میں اتر رہا ہے حضرت سب کی زیارت قبول کریں یہ جذبین کے اللہ اکبر اے حسین حسین درد کے چارگر میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے جس ظاہر کو دیکھئے اس کے لبوں پر یہی صدا اے حسین حسین درد کے چارگر میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے ناتقوں کے ہنر آیتوں کے اثر میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے کشورِ اقل و ادراک کے تاجور میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے اعتبارِ خدا کر مجھے معتبر میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے ہے سفر عرش کا اور اپاہی جھومیں بخش توفیقِ مدھت سرائی مجھے دستِ ابباسِ غازی سے پاؤں قلم چشمِ یعقوب دے روشنائی مجھے ظاہروں کا یوم اتاوہ سیلاب کیا ہے عشقِ حسین یہ کل کی تاریخ تھی کہ جب حسین ابن علی کربلا کے جنگل میں کہہ رہے تھے حل من ناصرین ینسرنا اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا مگر یہ آج کی تاریخ ہے کہ ہر ملک سے حسین کے چاہنے والے اپنی ہتھیلیوں پہ اپنا سر رکھے نظرانے جان پیش کرنے کے لیے دروازہِ حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں حسین تم نے ہمیں بلایا ہم تمہاری بارگاہ میں آگئے اب ہماری زیارت کو قبول کرنا میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس سفرِ زیارتِ کربلا میں دستِ ادب جوڑ کے یہ گزارش کروں گا کہ مولا کے چاہنے والوں حضرت کے غلاموں کربلا آنے کے لیے حسین کے قدموں میں آنے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے نہ اختیدار کی ضرورت ہے صرف تعلقِ دل کی ضرورت ہے دل میں تڑپ پیدا کیجئے فاطمہ زہرہ کا لال آپ کو اپنے دروازے پر ضرور بلائے گا اس لیے کہ انہی مومنین اور زوار میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے پہننے کو پیوند لگے وے کپڑے پہنے ہیں مگر اپنے ملک سے سفر کر کے دروازے حسین تکائے اس کا مطلب حسین تکانے کے لیے غریبی کبھی راستہ نہیں روکتی ہے حسین سے لو لگائی جائے تو حسین اپنے دروازے پر ضرور بلاتے ہیں اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے اور تمام عالم اسلام یہ شعر پڑھتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑھ رہی ہے کہ اب کامے میں بھی یہ مساوات باقی نہ رہی دوران حج یہ پتا چل جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے اور ریایہ کون ہے مگر یہ اکیلا سفر ہے سفر کربلا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھنے میں غریب کہلا سکتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے جو وقت کے ستائے ہوئے ہیں وہ بھی انہی صفوں میں رمہ دمہ ہیں اور وہ جو اپنے محلوں کے نرم بستر چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی اسی صفر میں رمہ دمہ ہیں اور جب رات آتی ہے تو پھر ہم انہی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی موقع میں کسی بھی حسینیے میں جہاں ایک عرب پتی خاک پر ایک کمبل اڑھے سو رہا ہے وہیں ایک معمولی سی زندگی گزارنے والا بھی سو رہا ہے اور کوئی فرق ظاہر نہیں کر سکتا کہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے عشق حسین کی سب سے بڑی سوغات تو یہی ہے جو فرق منو تو مٹا دے اسے کہتے ہیں زیارت کربلا اسے کہتے ہیں زیارت حسین میں نے اس سفر میں اکثر دیکھا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو اپنے وطن میں سو قدم بھی نہیں چل سکتے مگر ہائے کیا جذبہ عشق ہے ماؤں نے انہیں کیسے شیر پلایا ہے اور جانے کیسی تربیت کی ہے ان کی کہ ننے ننے بچے ہاتھ میں پرچم لیے ہوئے توتلی زبانوں میں لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں پیروں میں چھالے پڑے ہیں مگر یہ تکلیف ایسا لگتی ہے کہ ہمیں میراج کا سفر تے کروا رہی ہے دل میں ایک تڑپ ہے کہ ہمارے پاؤں کم سے کم اتنے زخمی تو ہوں کہ ہم کربلا کے مسافروں کے درد کو محسوس کر سکیں لہٰذا تمام ناظرین کے خدمت میں دست عدب جوڑ کے گزارش کروں گا کہ مرنے سے پہلے ایک بار ضرور تڑپ پیدا کیجئے دروازہ حسین سے ملاقات کی اور ایک خاص اہم بات جو میں آپ کے خدمت میں عرض کروں حضرت کے چاہنے والو کہ ہم ہندوستان کے ہیں آپ بھی کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں مگر رات کے کسی پہر اگر کوئی انجان انسان کسی کا دروازہ کھٹ کھٹائے تو اپنے گھر مہمان بنانا تو دور کی بات شاید اس کے لئے دروازہ بھی نہ کھولا جائے اور یہ فطرت بشر ہے کہ مہمان اسی کو بناتا ہے جس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے مگر ہائرے سفر زیارت کربلا میں اس سفر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے اپنے گھروں میں آپ کو اپنے گھروں میں ان ظاہروں کو اپنے گھروں میں مہمان بلا رہے ہیں نہ وہ میرا وطن جانتے ہیں نہ میرا ملک جانتے ہیں نہ میرا نام جانتے ہیں بس ادھر شام ہونے لگی ادھر ہاتھوں کو جول کے کھڑے ہو گئے میرے یہاں مہمان ہو جائیے میرے یہاں مہمان ہو جائیے میرے یہاں مہمان ہو جائیے میں دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو اور دانشوروں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اربعین حسین کے موقع پر کربلا آکے یہ منظر دیکھیں کہ حسین ابن علی کے ظاہروں کو کس طرح مہمان بنایا جاتا ہے اور یہاں رخصت چلنے والا سفر کرنے والا ہر کوئی کسی کا غیر نہیں ہے بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا رشتے دار نظر آ رہا ہے شاید اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا و آخرین میں سب سے عظیم رشتے کا نام ہے محبت حسین جو ہر ظاہر کے دل میں محبت حسین